وہ ایک گناہگار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایا کرتا تھا اللہ نے اس کو اتنا نوازہ ہوا تھا لیکن گناہگار کو دیکھ کر کہ اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوئے اس نے کہا میرے سے بات نہ کر پیچھے اٹھ جب اللہ اکبر تو وہ بچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہگار ہوں آنے کے لئے بھی تیار نہیں دل ٹوٹا شکستگی پیدا ہوئی کہا لیکن مالک تیری مرضی اور واپس پلٹا لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایا جو اس نیکوکار پہ ہوتا وہ سایا اس گناہگار کے سر پہ آ گیا تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے اس کے سارے بندے ہیں تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں وہ گناہ جس کے بعد اجس پیدا ہو اللہ کو وہ پسند ہے وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات توبریں بندے کو شرمندگی کا احساس ہو تو مت ایسے بنیں کہ چار نماز میں پڑھ لیں تو سم بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں تھوڑا سا کام کر لیں صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جاننے لگیں آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں نہ احسانہ کیجئے اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے لوگوں کو دعوت دی پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے یہ تو ان کی رحمتیں ہیں جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں ہم کوئی ٹھیکے دار تھوڑے ہیں ہم تو نوکری کرنے والے ہیں ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں ہو سکتا ہے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا حجوم ہونے لگا تو وہ مربی تھے بڑے اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا بظاہر اچھا کتاب کرتا لیکن اندر سے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا میرا ایک بندہ بیٹھا تھا اس کو پسند آ گیا میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا وات کوئی بخشیا مل جاوے تے تُو ہی بخشیا جا تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے نفرت تو گناہ سے ہے گناہگار سے نہیں ہے لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عملِ بد چھوڑ دے اللہ اکبر ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا تو چشمانِ رحمت میں آنسو آ گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مصافر ہوتا تو کتنا اچھا یہ اس کے ساتھ بھی ہم دردی ہے تو اللہ کی مخلوق یہ جنت کے اکیلے ٹھیکے دار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو یہ زیادتی ہے میرے تو اللہ حضرت نے یہ کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریں ہیں اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزا اختلاف یہ انسانی فطرت ہے انسان کے اندر تباہ کے اندر اختلاف ہے ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھار چیر کے رکھتے ہیں نہیں بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے وہ جو آنسوں ٹپکتے ہیں بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے میں اتنا گناہ گار میں پاپی میں مجرم میں میلہ اتھر ہوں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کی اوپر متوجہ ہوتی ہیں تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور آجزی کرتے ہیں اس کے حضور معافی مانگتے ہیں تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے نہ جانے اس کا انجام کیا ہو کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے کتنے نیکو کار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا انما العمالو بالخواتیم وہ تھی تو فاہشہ عورت لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا اپنے ڈوبٹے سے جوتا بان کر کنوں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کی نیکیاں زیادہ ہیں چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو تو مت کسی کو حقیر جانیے گا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام تو حضور کی امت سے پیار کرو مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لاکھے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پر ہویا ایک لڑی کے اندر پر ہویا اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے